وآلہ وسلم الشعبان و شہری سلوات مزوردان مکرم عزیزان محترم میں آج کی اس تقریب سعید کے موقع پر سب احباب کی خدمت میں حدیع تبریق پیش کرتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں التمس ہو خالن مالک اس شہدادے کی آمد کے صدقے میں سب کی توفیقات میں زافر کرنا سب ازاداران امام ازلون کی حفاظت فرما ازاداری ہے سید شہدہ کا تحفظ فرما اشمنان ازاداری کے عزائم ان کو ناکام بڑا جو عیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ آجلہ کا فرما ہمارے انجمن کے صدق ناغو ترام سید ادوار حسین شاہ صاحب علیل ہے اید افتجام حسین صاحب بھی تو علیہ بھی علیل ہے سارے دعا پرے کہ اس دن کے پرکند میں مولا ان کو صحت آجلہ کاملہ بتا ان کی صحت و سلامتی کے لیے سارے حضرات بواز بلند صلوات وہ اندران ہر کھڑے ہیں وہ اندر آجائیں میں نے پڑھنا نہیں بس میں نے دو جار خود نے پیش کرنے اور اپنے موکرم بھائی کو قیم دے آجلہ آجلہ اندر آجلہ اس وقت یہ جگہ عرش سکتم نہیں ہے میں مہران ہوں اپنے ان بہترم سامنین پر اس لگا کو چھوڑ گیا دروازے پہ کھڑے ہونا یا آزار پہ کھڑے ہونا جہاں آج عرش پوجود ہے سننا تو ہر کنار اس لگا پر ایٹھ نبی عبادت ہے سارے حضرات اندر تفجی بلاو دور دور سے آئے ہو ہمارے مہدر بڑے دور سے آئے ہیں مولا انہوں کو زمان میں رکھے ہم ان کے بس میں نے صرف دو جملے پیش کر دیا لیکن آپ نے ان کو غاوز سے سوٹ آجلہ اس بات کا موتاج ہے کہ آپ ان کے اشار پیش کریں میرے جملے پر آپ نے غور اتنی فرمایا آپ کے حادیوں میں دوسروں کے حادیوں میں فرق ہے لیکن صرف موتاج ہے کہ ہمارا کوئی ذکر کرے اللہ کی قسم معصومین آل محمد اس بات کے موتاج نہیں کہ ہمارا کوئی ذکر کرے ہم موتاج ہیں ہم ان کا ذکر کرے آل 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 پوریا میں ایک فرق ہے جو آج میں اپنے موت رب بھائی کے سامنے پیش کر رہا ہوں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ باقی اپنے حادیوں کا صرف یوم دفاد بناتے ہیں واحد شیعہ ہے جو اپنے حادیوں کا اس طرح یوم وفاد بناتے ہیں اس طرح یوم بناتے کیوں اس میں فرق کیوں ہے فرق اس لئے ہے موسا باقی صرف اپنے حادیوں کے یوم وفاد بناتے ہیں واحد شیعہ ہے جو اپنے حادیوں کے یوم وفاد بناتے ہیں یوم ورادت بھی کیوں باقیوں کے حادی یوم دفاع اور تھے یوم درادت اور تھے ان کا دامل ہم نے پکڑا آئے اس طرح یوم وفاد تھے اس طرح یوم بناتے تھے حید علی سلام ورحب بناتے رہو میں مجموع نکٹ ٹھک کر رہا ہوں آپ زہر حاضر ایسا باقیوں ہمولہ حسن علیہ السلام کی عظمت سن رہے ہیں سب سن رہے ہیں صرف آج یہ جملہ سنیں جب پیر شابان کو کوسی دیکھ ترینان کا ظہور ہوا آسمان نہیں پوری دنیا میں حل چل مجید آسمان آسمان رہے ہیں آج آج کیوں نہ تیرے آسمانی پسلوں کو چھوڑ کر مجید مجید مومنین سے سوار کیا تیر شابان کو جو فرشتے مخین کی مبارک لے کر آئے تھے ان کی تعداد کتنی تھی شاید یہ جھولا یاد رکھنا سائل کو میں سلام کرتا ہوں سائل کسی اور سے پوچھا ہی نہیں امیر البومنی اسے پوچھ رہے ہیں تیرے شابان کو جو فرشتے حسین کی مبارک شاید لے کر آئے تھے ان کی تعداد کتنی علی فرمات ستر ہزار فرشتوں کی صف تھی فرشتے نہیں ستر ہزار فرشتوں کی صف ہر صف کہے کہ کائے تھا ہی در تھا سائل نے پھر سوال کر دیا آپ کو علم ہو کیسے دیا ستر ہزار فرشتوں کی صف اب علی کہ ج اب جو قیلال کی فضا میں گوج رہا ہے علی نے کہ اس ذات کی قسم جس کے خمز قدرت میں علی کی جان خمز فرشتوں کو ستر ہزار قبانوں میں نبی کو مبارک دیکھ اپنے کانوں سے سنا ہے آئے داری کمان درہو سنا بترہو ستر ہزار سبانوں میں مبارک دیتے ہوئے اپنے کانوں سے سنا ہے اگر یہ جبنہ سار کمہ شکل ہو میں آج شہر علی پر میں جبنہ کہ رہا ہوں اس نبی کا شاکر علی ہرشتوں کی ستر آزار سبانوں کا عالم ہو اس کا استاذ انبار کیسے ہو سکتا ہے شاہر علی جو ستر آزار زبانوں کے عالم ہیں ہی لی ہی لی ہر پر وہ کہے گا کسی نے کسی انبار سے اس دبا کو لیا محمد کو کسی محمد سے لی دے میں بلا سارے نہیں سمجھ محمد کو کسی محمد سے لی پھر ہی ہوتا کہ محمد انہوں کیا ہے مختلف فرشتیں آئیں آپ آتے سوچ چکے بھائی آپ کے سامنے پیش کر چکے ہوں لیکن آج جو آخری جملہ ہے وہ یہ ہے خود روز خود ہی آیا آج جملہ پیش کر رہا ہوں چھالی سال میں یہ جملہ آج پیش کر رہا ہوں فطرس خود ہی آیا عبریل اپنے پروں پہ اٹھا کے لائے عبریل مخدوم علیکہ ہے سید علیکہ ہے عبریل فطرس کو اٹھا کے کس کے پاس آیا جو سمجھ رہا ہے فکر ہے فکر دے رہا ہوں ضروری نہیں گھنٹے گھنٹے پڑھ رہا ہے بات ایک سمجھ آج اس گھنٹے کی تقریب سے فیتر ہے جو کچھ سمجھ میں آئے اگر میں آج یہ سمجھ سکا تو میں اس دس منٹ کو بھی گھنٹے سے افت سمجھ رہا میں سوال کر رہا تھا کہ جملیل اٹھا کر عزیرے سے اٹھا کر اس کے پاس دائیا حضور کے پاس مصطفیٰ کے پاس جبریل دائیا ہے مصطفیٰ کے پاس مصطفیٰ نے بھیجا کہا ہے نہیں جو سمجھ رہا ہے سمجھ رہا ہے جبریل تو مصطفیٰ کے پاس دیکھی آیا تھا مختار ایک طائعینات ہے اللہ کی محبوب شخصیت ہے اللہ کے بعد مصطفیٰ ہے لیکن محسوان ہے مصطفیٰ نے بھیجا کہاں ہے مصطفیٰ نے بھیجا ہے حسین کے پاس نہیں حسین کے دہبارے کے پاس اگر آپ نے فکر اسی طرح امہ نہیں ہے تو پھر پیچ کر جبریل آیا ہے مصطفیٰ کے پاس اللہ کی قسم اس کے عزت و جلال کی قسم مصطفیٰ نے بھیجا ہے مصطفیٰ یا رسول اللہ کیا ہے یا رسول اللہ کیا آپ اگر ہوا کرتے ہیں کیا آپ خود رسول کے پروبال واپس کیا سکتے تھے اللہ نے آپ کو مکمل اختیارات بتا کیے ہیں آپ پروبال واپس رسکتے تھے اللہ کی بارکہ ہم نے دعا کھو نہیں کی کھو نہیں خود پروبال دے دیئے میرے تھموش بھائیوں حضور جواب دے گے آج میں نے حسین کا قبال ظاہر کرتا تھا میں سب کچھ کر سکتا تھا میں دعا بھی کر سکتا تھا میں اللہ سے اور اپاد بھی اس سے ایکل دے سکتا تھا لیکن آج بھائی زکاولہ آج حسین کا قبال پوری دنیا کو تکھانا تھا اور دنیا کو سمجھانا تھا جب میں نبی دنیا کو سمجھانا تھا اگر سکسے ہی چاہتے ہو سکسے ہی چاہتے ہو حسین کے دھر پہ آؤ کیوں جب میں کائنات کا دھوی ہو کر اس حسین کے بغیر پخشواتا نہیں کائنات میں اور کون ہے جو حسین کے بغیر پخشواتا نہیں حید علی حسین کے بغیر پخشواتا نہیں تو کائنات میں اور کون ہے جو حسین کے بغیر پخشواتا ہے جب میں نبی ہو کر حسین کے بغیر پخشواتا نہیں تو کائنات میں اور کو جائے حسین کے بغیر پخشواتا سکے تو کائنات کے رسول میں خطروس کے آزووں کو حسین کے دہوارے سے بس کروایا مس کروایا کیوں بس کروایا تاکہ حسین کے چہنے والوں کو حسین کے محبوں کو ازاداروں کو ایک مستقل سہارا مل جائے نہیں 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 لفظ بڑا مزدی ہے مزدی لفظ ہے آئی افتاد حسین مولا آپ کو بات رکھیں درامت رکھیں آج یوں حسین کے پہبارے سے مس کروایا تاکہ حسین کے چہنے والوں کو حسین کے محبوں کو ایک مستقل سہارا مل جائے کہ ایک سر ہجری کے بعد حسین کا قسم تو ہوگا نہیں جو سن رہے ہو سمجھ رہے ہو ایک سر ہجری کے بعد حسین کا قسم تو ہوگا نہیں وہ تاکہ ہوگی جہاں حسین پشری فرما ہے تو گویا یہ سمجھا دیا تم آپ نے اس سر ہسین کی پھری سے مس کر لینا تو بیٹ دائی زندگی مل جائے گی بھائیس ہجاد حسین وانا باد رکھیں ہماری زندگی کی حقیقت خیہ ہے جو اسلام کو زندگی دے سکتا ہے جو حسین کو زندہ کر سکتا ہے جو قرآن کو زندہ رکھ سکتا ہے ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے اب معلوم ہوا خطرس کے واقعہ سے معلوم ہوا تو آخری بات خطرس کے واقعہ سے معلوم ہوا میں یہاں پہ توجہ کر رہا ہوں جمعہ ختم ہو رہا ہے میرا صلی اللہ غور فرما رہا ہے اس خطرس کے واقعہ سے معلوم ہو گیا کہ جس کا نصیلہ اللہ کو ایک مسل بنا دے نہ مسلی جس کا وسیلہ جس کا وسیلہ شاہدی جملے آج بڑے وسلم آ رہے شاہد آپ کی ترکہ سے آ رہے ہیں جس کا وسیلہ فرشتے کو اللہ کو بے مسل بنا دے وہ خود کتنا لا جواب ہوگا اللہ کی قسم فطرس کے مقدر میں علاموں کا مقدر کھو دیا فطرس کے مقدر میں فطرس کے مقدر میں غلاموں کا مقدر کھو دیا اب یقید ہم تیساکتے ہیں اور سین کا حبیب بے مسل اور سین کا حرب بے مسل اور سین کا ساید بے مسل شاہدی جس کے دولار بے مسل ہو اس کا بیتا کتنا بے مسل ہوگا علی کے جیسا ہے وہ یا کے پور جیسا ہے اس کا بیتا بیتا کتنا بے مسل ہوگا علی کے جیسا ہے وہ یا کے پور جیسا ہے علی کی مسل ہے یا وہ دور جیسا ہے ایسے پیان کرے کوئی اس حسین کا حسین اس حسین کا بیتا رسول جیسا ہے لارتی هایہولی بے مسل ہے لارتی نبٹک ویڈی نبٹک نبو بے السلام شکریہ